ڈیر سو سے زائد مقدمات، قتل کی دھمکیاں، لمبی قید کے امکانات، صبح شام عدالتوں کے چکر اور اس کے تمام قریبی ساتھیوں کو اسے الہدہ کر دیا گیا ہو اور اس شخص کی عمر بھی ستر سال ہو تو سوچیں ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ اس وقت وہ شخص کتنے ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہوگا مگر اس شخص کا حصے مزاہ ابھی ختم نہیں ہوا جب بھی میڈیا کے سامنے آتا ہے تو ہستا اور مسکراتا رہتا ہے اور لوگوں پر باتیں بھی کرتا ہے تو پاکستانی قوم اس سے شخص کے پیچھے پاگل کیوں نہ ہو ایسے شخص کو اپنا لیڈر کیوں نہ مانے یہی وجہ ہے کہ طاقتور حلقوں کو نفرت ہے اس سے انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ اس کے ووٹ بینک کو اس سے ہٹایا جائے ووٹ بینک کو ہٹانا تو دور کی بات وہ اس کے ووٹ بینک کو ڈینٹ بھی نہیں لگا سکے اس وقت تک اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے ستر سالہ سیاسی تاریخ میں اس قدر دلیر اور مضبوط اصاب کا سیاسی لیڈر بلکل نہیں دیکھا یہی وجہ ہے کہ قوم اس کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی پیار نہیں ہے یہ جو باتیں میں نے کی ہیں یہ مجھ پر امانت تھی اور میں نے قوم کو بتا دی ہے اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ